دوستو آج بات کریں گے جنتر منتر کی کبھی جنتر منتر پہ انہا ہزارے آجاتے ہیں کبھی میگا پانٹیکر آجاتی ہیں کبھی کسان آجاتے ہیں آئے دن جنتر منتر و چھٹچا میں بنا رہتا ہے تو آخری جنتر منتر کس نے بنایا تھا کیوں بنایا تھا کب بنایا تھا اس کا مقصد کیا تھا صرف وہیں پر لوگ پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں اس ویڈیو میں جانے گے کہ جنتر منتر کیا ہے کہاں ہے دوستو جنتر منتر کو کون نہیں جانتا اس وقت جنتر منتر چرچا میں ہے کیونکہ کشتی سنگھ کے عبدیرچ برج بھوشڑ سنگھ پر پہلوانوں نے یونت پیرڑ کا معاملہ اٹھایا ہے اب اس میں کتنی سچائی حدالت کا معاملہ ہے فرحار جو ہمارے پہلوان ہیں جنتر منتر پر دھرنا پردشن کر رہے ہیں اور موڈی سرکار اور دیش کے قانون سے نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے چنا ہے جنتر منتر کو جنتر منتر آج سے نہیں بلکن ہمیشہ سے سیاست کا کھاڑا مانا جاتا ہے جب بھی ستہ کے خلاف آباز اٹھائی جاتی ہے تو اس وقت جنتر منتر کو ہی چنا جاتا ہے اور یہ جگہ ہمیشہ سے سب سے اپیوک تو مانی جاتی ہے لیکن اندولن اور ویروت پردشن کے لیے جنتر منتر کا اپنا ایک اتحاس ہے لوگ دیش کے کونے کونے سے آتے ہیں اور آنے کے بعد ڈلی کا بھی انجوائے کرتے ہیں ڈلی کے بہترین کھانے گھومنے کی بہترین جگائیں ان سب کا بھی وہ آنم اٹھاتے ہیں جنتر منتر کس نے بنوایا کب بنوایا کیوں بنوایا اس کا اتحاس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے تین سو سال پہلے سال تھا بارہ سو چوبیس کا جائپور کے مہاراجہ ڈیٹی اے انہوں نے اس کا نرمال کر آیا تھا ڈلی نہیں جائسنگ نے جائپور مطرہ اجین اور ویروتر منتر بنوایا تھا اصل میں اس کو بنوانے کے پیچھے ایک وجہ تھی اس وقت ہندو مسلمان خرگول شاستریوں کے بیچ میں ایک جھگڑ آیتا تھا وہ کچھ گروہ کی وجہ سے کچھ چیزوں کو بتاتے تھے اس کو صحیح ٹھہراتے تھے لیکن کچھ ہندو خرگول شاستری گروہ کے جرگے سے کچھ چیز بتاتے تھے وہ اس کو صحیح بتاتے تھے اس بحث کو شاند کرنے کے لیے جنتر منتر کا نرمال کر آیا گیا آپ کو جان کر حیرائی ہوگی کہ جائپور کے جنتر منتر کو یونیسکو نے دوہزار دس میں وشو دھروہر گھوشت کیا تھا اور دلی کا جنتر منتر بھی وقت اور آنطرچ کی اسٹڈی کے لیے ہی بنائے گیا تھا جب آپ جنتر منتر جائیں گے تو ایک پتھر پہ بہت بڑی سی گھڑی بنی ہوئے دیکھیں گے اسے سمرات ینتر کہا جاتا ہے اسے سوریہ گھڑی بھی کہا جاتا ہے اور اسی سے اس جگہ کا سمیں تیہ ہوتا ہے اور یہ اسثانیے سمیں بتانے کا کام کرتی ہے اور یہ آج بھی جاری ہے اسی طرح وہاں اور ینتر ہیں جس سے گرہو کی گردش کا پتہ لگاتے ہیں جنتر منتر کے جواب انتر جائیں گے تو آپ کو چار طرح کے ینتر دیکھنے کو ملیں گے یہ سامنے تصویر ہے آپ کے سمرات ینتر جو ایک بڑی سی گھڑی ہے یہ سمیں اور گرہو کی جانکاری بتاتا ہے سائٹ میں مستر ینتر کہلاتا ہے یہ سال کا سب سے چھوٹا دن اور سال کا سب سے بڑا دن کونسا ہوگا اس کی جانکاری بتاتا ہے تیسرا ہے رام ینتر اور چوتھا جے پرکاش ینتر یہ دونوں ہی کھگولیے پنڈوں کے بارے میں جانکاری بتاتے ہیں جنتر منتر پر اس وقت پہلوان پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح کے بہت سے پروٹیسٹوں کا گواہ ہے ہمارا جنتر منتر دو ہزار گیارہ میں انہ ہزارے نے جن لوگ پال اور گھرستچار کے خلاف یہیں پر آندولن کیا تھا اور اس آندولن کا ایسا پرباہ ہوا دیش پر اور اتنا بڑا ہی آندولن تھا کہ دو ہزار چودہ میں یوپے کی سبتہ ہی چلی گئی یہیں پر دو ہزار تیرہ میں میگا پارٹی کر نے نرمدہ بچاؤ آندولن کیا تھا جو کہ دیش کا کافی بڑا آندولن تھا اس کے چار سال بعد دو ہزار سترہ میں تمیل نادو کے کسانوں نے جنتر منتر پر بہت بڑا آندولن کیا تھا سوخہ گرد جو کسان ہے ان کو چالیس ہزار کروڑ کا پیکج بھارت سرکار دے اسی طرح کے بہت سارے پروٹیسٹ کا کندر رہا ہے جنتر منتر اس ریپورٹ میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی اور ریپورٹ میں یہ ویڈیو دوسروں میں بھی شیئر کریں بہت بہت شکریہ موسیقی